امو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضراتِ ناظرین اب حضرات کی خدمت میں شیعوں کے عقائد اور یہ بتلانے والے ہیں کہ شیعہ کن حضرات کو کہتے ہیں ان لوگ کی کیا عقائد ہیں حضراتِ محترم محرم الحرام کے جو رسومات ہیں ان کو جب سنتے ہیں تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ شیعہ کون لوگ ہیں کن کو شیعہ کہتے ہیں ان کے عقائد کیا ہے حضرینِ ارامی شیعہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے پاکیزہ خاندان کو قتل کیا شہید کیا پھر ان سے محبت کے اظہار میں انہی کے نام پر اور انہی کو راضی کرنے کے لئے انہوں نے ماتم کیا نوحہ کیا اور یہ ان کے نام کے مرسیے پڑتے ہیں یہ حضرات شیعہ ہیں ان کے عقائد میں سب سے غندا کیتا یہ ہے کہ قرآنِ پاک کے تحریف کے قائل ہیں یعنی وہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ قرآنِ پاک کی کافی ساری آیتیں ایسی ہیں جن کو بدل دیا گیا ہے جبکہ ہمارا اہلِ سنوال جماعت کا اور ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآنِ پاک جیسا نازل ہوا ہے ویسا کہ ویسا قیامت تک رہے گا اور آج بھی ہے اس میں ایک حرف بھی تبدیل شدہ نہیں ہے دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ قرآنِ پاک میں چالیس پارے تھے دس پارے عیشہ رضی اللہ عنہ کی بھکری کھا گئی ایسے ان کے کئی سارے عقائد ہیں جن عقائد کی بنا پر ہم اہلِ سنوال جماعت نے ان کو دائرہِ اسلام سے خارج کر دیا اور ان کو کافر قرار دے دیا کہ شیعہ جو اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں وہ کافر ہیں چونکہ ایمان کیلئے شرط یہ ہے کہ قرآنِ پاک کو کامل و مکمل مانا جائے اور اس کو جیسا نازل ہوا ویسا ہی مانا جائے اگر اس طرح کی کوئی نیت اور اس طرح کوئی عقائد نہیں ہے کہ قرآنِ پاک کو کامل و مکمل نہیں مانتے ہیں اس کے اندر تحریف کے قائل ہیں تو وہ حضرات کافر ہیں تو ان وجوہات کی بنا پر ان دلائل کی بنا پر اہلِ سنوال جماعت نے شیعہ حضرات کو کافر قرار دے رکھا ہے اس لئے ان کی جتنی بھی رسومات ہیں وہ قابلِ عمل نہیں ہیں اور ان سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ